پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ نیدرلینڈ اور اے سی سی ٹی 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 ایشیا کپ کے سکوارڈ سے فاز بولر حسن علی کو باہر کر دیا گیا ہے ان کی جگہ نسیم شاہ کو قومی ونڈے اور ٹی 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 انٹر ریشٹر سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے واضح رہے کہ چیف سیلیکٹر قومی کرکٹ ٹیم محمد وسیم کا کہنا ہے کہ حسن علی کو ان ٹور سے آرام دیا گیا ہے البتہ ان کی جگہ نسیم شاہ کو پہلی مرتبہ قومی وائٹ بال سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے چیف سیلیکٹر نے کہا ہے کہ نسیم شاہ باقائدگی سے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گنٹا کی رفتار سے بالنگ کرتے ہیں لہٰذا ان کی شمولیت سے قومی کرکٹ ٹیم کے شعبہ فاسٹ بالنگ کو مزید تقویت ملے گی محمد وسیم نے کہا ہے کہ یہ دونوں ٹورز بہت اہمے لہٰذا انہوں نے کپتان اور کوچ کی مشاورت سے بہترین دستیاب خلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے خیال رہے کہ پی سی بے نے دورہ نیدر لینڈ اور اے سی سی ٹی ٹونٹی ایشیا کپ کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے سلمان علی آگا کی قومی ونڈے انٹرنیشنل سکوارڈ میں واپسی ہوئی ہے فاس بولر شاہنشاہ آفریدی دونوں سکوارڈ میں شامل ہیں تاہم کومی کرکٹ ٹیم کے فیزیو ٹرینر نیدر لینڈ میں شاہنشاہ آفریدی کی ریہیب کا جائزہ لینے کے بعد ان کے فائنل الیون میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے عبداللہ شفیق امام الحق محمد عارض سلمان علی آگا زائد محمود نیدر لینڈ میں سریز کھلنے کے بعد وطن واپس آ جائیں گے جبکہ آصف علی، حیدر علی، اتخار احمد، عثمان قادر، مدیدہ عرب امارات میں قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کو جائن کریں گے علم میں رہے آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لینڈ میں شامل نیدر لینڈ کے خلاف تین میچز کے لیے سولہ خلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ ای سی سی ٹی ٹونٹی ایشیا کپ کے لیے پندرہ خلاڑی کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے قومی بندے انٹرنیشن سکوارڈ میں شامل بابر آزم شاداب خان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارس روغ، امام الحق، خشدل شاہ، محمد حارس، محمد نواز، محمد رزوان، محمد وسیم جونئر، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، شاہن شاہ افریدی، شاہ نواز دانی اور زید محمود شامل ہیں قومی ٹی ٹونٹی انٹرنیشن سکوارڈ میں بابر آزم شاداب خان، عاصف حلی، فخر زمان، حیدر حلی، حارس روغ، اتخار احمد، خشدل شاہ، محمد نواز، محمد وسیم جونئر، نسیم شاہ، شاہن شاہ، افریدی، شاہ نواز دانی اور عثمان قادر شامل ہوں گے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے